اب یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اب ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ فلان شخص عالم ہے کے نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اب ہمیں کیا پتا کہ فلان شخص عالم ہے کے نہیں ہے دنیا سارے دنیا کہتی ہے کہ فلان شخص عالم ہے تو ہم کیسے فیصلہ کریں کہ یہ عالم ہے کے نہیں ہے یاد رکھئے اس کے لیے پہلے آپ کے پاس بھی علم ہونا ضروری ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ بزار جا کر سیب لے کر آئیں اور کبھی آپ نے سیبوں کی شکل نہ دیکھی ہو تو کیا آپ اچھے سیب لے کر آ سکتے ہیں کبھی بھی نہیں آپ کو پہلے تھوڑا بہت اس حوالے سے علم ہوگا آپ کی معرفت میں کچھ نہ کچھ اشیاء اس حوالے سے ہوں گی پھر جا کر آپ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سرے صحیح دین کا علم ہے نہیں آپ کو دین کے اصولوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو یاد رکھئے آپ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ بات درست ہے کہ غلط ہے کم از کم صحیح بات کے فیصلے کے لیے صحیح بات کے انتخاب کے لیے آپ کے پاس اتنا علم ہو دین کی بیسس کا اور دین کی بنیاد کا کہ آپ کھوٹے کو کھرے سے الگ کر سکیں سیاح کو صفیز سے الگ کر سکیں اور سچ کو جھوٹ سے الگ کر سکیں